تحریکی نصاف کا جلسہ اس پر دو رائے عموم میں یہ ہی کہا جاتا ہے ہمیشہ بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جلسہ اپوزیشن کا ہو حکومت کا ہو اس پر جلسہ ہونے سے پہلے دو رائے سامنے آ جاتی ہیں ایک رائے یہ ہوتی ہے بہت بڑا جلسہ عظیم الشان جلسہ ریکارڈ توڑ جلسہ دوسری رائے یہ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ ہی نہیں گیا وہاں تو چاند سو لوگ تھے لوگوں نے جلسے کو مسترد کر دی اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں یہ ریکارڈ ساز ریکارڈ توڑ جلسہ تھا اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جلسہ ریکارڈ توڑ تھا ریکارڈ ساز تھا ریکارڈ ساز جلسے سے جیل توڑ جلسے تک جیل توڑ کیسے کہ دیا گیا کیونکہ وہاں علی امن گڑ پورو کی طرف سے کہا گیا کہ ہم عمران خان کو جیل سے نکالیں گے امنان خان کو رہا کروائیں گے جن اور اسی جلسے میں سنگ جانی جلسہ اسلامباد میں جلسہ یہ بائیس اگست کو ہونا تھا ترنول میں لیکن اس وقت حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ اسی روز سپریم کورڈ میں ایک معاملہ ہے سپریم کورڈ میں ایک کیس کا فیصلہ ہے قاضی فائصد صاحب نے یہ فیصلہ سنانا تھا اور اس سے پہلے قاضی فائصد صاحب جو دو مرتبہ فیصلہ دے چکے تھے اس پر شدید ردیں عمل آیا تھا وہاں پہ لوگ جمع ہو رہے تھے اگر قاضی فائصد صاحب آپ نے اسی فیصلے پر برقرار رہتے تو پھر اسلامباد میں بہت کچھ برا ہو سکتا تھا بہارحال لوگ اس روز فیصلہ سننے کے لئے قاضی فائصد صاحب کیا کہتے ہیں مذہبی لوگ وہاں پہ جمع ہو رہے تھے تو یہ ایک خدشہ تھا کہ کہیں سیاسی کارکنوں تحریک انصاف کے لوگوں اور ان مذہبی کارکنوں کے مابین اتفاقا کوئی تصادم نہ ہو جائے اتفاقا بھی اگر کوئی ایسا کچھ ہو جاتا محاضرہ ہی ہو جاتی تو اس کو سنبھالنا پھر ممکن نہ رہتا اسی لئے عمران خان سے رابطہ کیا گیا اسکبلشمنٹ کی طرف سے جیل کے دروازے کھلوا دیئے گئے جیسا کہ علی امین گرنوپور کی طرف سے کہا گیا کہ جب ان کو کام میں ہوتا ہے تو پھر یہ پاؤں پڑ جاتے ہیں عمران خان کی منت کی کہ بائیس اگست کا جلسہ مرتبی کیا جائے وہ جلسہ مرتبی ہوا آرستہ مرتبی آ گیا تو کتنا بڑا وہ جلسہ ہونا تھا کتنا بڑا یہ جلسہ ہوا یہ جلسے میں علی امین گرنوپور وہاں پہ کیس بھی کرنے والے تھے سب سے اہم ان کی تقریر تھی اور سب سے آخر میں ان کو تقریر کے لئے بلائیا گیا تھا انہوں نے جیسا تقریر کی انہوں نے عمران خان سے وفاداری کا حق ادا کر دیا اور تحریک انصاف کا موقف بھی انہوں نے بھرپور طریقے سے پیش کیا کوئی بھی جلسہ ہو حکومت کے جلسہ ہو اپوزیشن کا جلسہ ہو جلسہ کرنے والوں کی طرف سے اس کو بڑا عظیم و شان کہا جاتا ہے لیکن مخالفین کی طرف سے اسی جلسے کو ناکام ترین کہا جاتا ہے یہی یہ جلسے کے ساتھ ہوا ہے تحریک انصاف والے اور غیر جانب دار لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریکارڈ ساز اور ریکارڈ توڑ جلسہ تھا وہاں پہ لاکھوں لوگ موجود تھے جلسے کے اندر تو جتنے لوگ آ سکتے تھے چانداز آر آئے ہوں گے باقی لاکھوں لوگ جلسے کے باہر موجود تھے جلسے سے باہر سے کا مطلب یہ ہے کہ گلیوں میں بازاروں میں اس علاقے میں لوگ موجود تھے اور پاکستان پورے سے لوگ وہاں پہ گئے ہوئے تھے علی امین گنڈاپور کی طرف سے جیسا کہ کہا کہ سب سے اہم ان کی تقریر تھی اور جلسے کا ٹائم دیا گیا جلسے کی انتظامیہ اور حکومتی انتظامیہ کے ماہ بین تیپ آیا تھا چار وجہ سے لے کے سات وجہ تک تین گھنٹے کا ٹائم تھا لیکن یہ دس بہے تک جلسہ جاری رہا اس دوران پولیس والے کہتے رہے کہ جلسے کا ٹائم ختم ہو گیا اور پھر جن لوگوں کے جلسے کی تکلیف تھی وہ پولیس کے ساتھ رابطہ کر کے پوچھتے رہے کہ جلسہ ابھی تک جاری ہے آپ کیا ایکشن لے رہے ہیں تو اس موقع پر علی ناصر عزوی صاحب جو آئی جی ہیں اسلامباد کے ان کی طرف سے ٹی وی گفتگو میں کہا گیا چینل کے ساتھ گفتگو کے دوران کہا گیا کہ بلکل دو قسم کی خلاف ورزی ہوئی ہے قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے جس طرح سے ان کے ساتھ ہمارے معاملات تیہ ہوئے تھے اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے ایک تو ٹائم لیمنٹ کو منہوز خاتنی رکھا گیا اور دوسرا روٹ کی وائلیشن کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ چونگی نمبر چھبیس پر لوگ نہیں جا سکتے تھے لیکن لوگوں نے وہاں بھی روٹ استعمال کیا تو ان کے خلاف مقدمہ ہوگا دو سو لوگوں کی وہ بات کر رہے تھے وہ کہتے ہیں جب وہاں سے لوگوں کو روکا گیا تو انہوں نے پتھراؤ شروع کا دیا پولیس پر پتھراؤ ہوئے ایک ایس ایس پی صاحب آؤ ساتھ تین اہلکار بھی زخمی ہو گئے یہ آئی جی کی طرف سے کہا گیا اور دیکھیں کہ تکلیف اور لوگوں کو کتنی زیادہ ہے جو اس جلسے کو ناکام دیکھنا چاہتے تھے کہ فوری طور پر آئی جی کی ساتھ رابطہ کا لیا گیا کہ جناب آپ کہاں سوئی ہوئے ہیں سات نہیں بلکہ آپ تو سات بج کے تین منٹ ہو گئے ہیں ابھی تک جلسہ جاری ہے تو ان کی طرف سے پھر یہ دو چیزیں سامنے لائی گئیں ایک روٹ کی وائلیشن کی گئی ہے اور دوسرے ٹائم لیمنٹ کو کراس کیا گیا ہے سات بج جلسہ ختم ہو جانا چاہیے تھا علی امین گنڈاپور دس بج کے بعد جلسے میں پہنچے اور علی امین گنڈاپور ہی وہاں پہ سب سے بڑے مقرر تھے اس سے پہلے محمود اچکزئی کی طرف سے بھی تقریر کہے گی انہوں نے تحریک انصاف کے لوگوں کو نصیحت کی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اتنے بڑے لوگ کسی لیڈر کے ساتھ نہیں دیکھے آج تک پاکستان میں اتنی زیادہ کسی ایک لیڈر کی پذیر آئی نہیں ہوئی جتنی عمران خان کی ہوئی ہے اور جتنے لوگ عمران خان کے ساتھ موجود ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں دسپلن کی تنظیم کی بہت بڑی کمی ہے فقدار ہے انہوں نے کہا ایک سٹیج پر دیکھ لیں کہ کسی کی جیب کٹ جاتی ہے کسی کو دکا پڑتا ہے کسی کے کپڑے پڑ جاتے ہیں تو دسپلن کا یہ تقاضی ہے کہ آپ لوگ سٹیج پر نہ آئیں گے یہ محمود اچھے گزے کی طرف سے کہا گیا جیسا کہ میں نے شروع میں وعد کی کہ ایک جلسے پر دو رائے ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جلسہ ناکام ہو گیا جیسا کہ عظم بخواری صاحبہ کی طرف سے کہا گیا کہ فیک وہاں پر ویڈیو تلائی جا رہی ہیں فیک تصویریں ہیں جلسہ ہی طرح بڑا نہیں تھا اسی طرح سے عطا ترڑ کی آنکھوں میں بھی ککرے آ گئے ان کو بھی جلسہ ہی طرح بڑا نظر نہیں ہía تو باقی لفافے اپنے اپنے ہوتے ہیں جس طرح سے اپنا اپنا ہارپارٹی کا جنرل ہے انکر ہے اسی طرح سے ہارپارٹی کے اپنے اپنے لفافے ہیں لفافے کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف والے جو مسلم لیگ نون کے حق میں لکھتے ہیں ان صاحبوں کو لفافے کہتے ہیں اور جو تحریک انصاف کے حق میں لکھتے ہیں نون لیگ والے پپلز پارٹی والے ان کو لفافہ کہتے ہیں تو بہارہ لفافوں کے بھی اپنی اپنی رائے ہیں کچھ لفافوں کی طرف سے جن کو مسلم لی قنون والے لفافے کہتے ہیں تحریک انصاف کے حامی صحافی ہیں ان کی طرف سے تو جلسے کو بجات اور پر بہت بڑا جلسہ قرار دیا گیا اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کو تحریک انصاف والے لفافہ کہتے ہیں جن کا تعلق مسلم لی قنون سے ہے مسلم لی قنون کے پپلز پارٹی کے حامی ہے ان کو جلسہ بلکل ناکام نظرہ ہے باقی ہم نے بات کی کہ یہ جلسہ ریکار توڑ سے جیل توڑ تھا جیل توڑ کے اس طرح سے ہو گیا کیونکہ علی امین گرنپور کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم عمران خان کو جبری رہا کروائیں گے اور علی امین گرنپور کی طرف سے وہاں جس طرح سے جذباتی انداز میں خطاب کیا گیا انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو للکارا انہوں نے ساتھ خواجہ آسوں کو کہا اور ساتھ ساتھ انہوں نے کئی دفعہ اپنے مخالفین کے لیے بغیر تو بغیر تو بغیر تو ایسے ہی الفاظ استعمال کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لاہور میں ہم آ رہے ہیں جب ہم آتے ہیں تو گھول اپنا ساتھ رہتے ہیں بھرات ساتھ ہوتی ہے انہوں نے مریونواز شریف صاحبہ کو کہا کہ ہم آ رہے ہیں جلسہ کریں گے اور بغیر این او سی کے جلسہ کریں گے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون روکتا ہے انہوں نے ڈیڈ لائن تو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جیل توڑنے کے حوالے سے نہیں دی لیکن یہ انہوں نے ضرور کہہ دیا کہ جیل میں جائیں گے عمران خان کو رہا کروائیں گے ساتھ ان کی طرف سے کہا گیا کہ لاہور میں جلسہ ہوگا بہت بڑا جلسہ ہوگا اس کا بھی تاکہ ان کی طرف سے اعلان نہیں کیا گیا تو دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف آئندہ کیا لاحہ عمل اختیار کرتی ہے باقی جلسے میں جسرہ سے گلگت بلتستان کے سابق وزیرالہ خالد خرشید کی طرف سے محسن نکوی کو لڑکا رہا گیا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے محسن نکوی صاحب کے بارے میں خالد خرشید نے جی تو یہ محسن نکوی صاحب کے حوالے سے خالد خرشید کے عمارس تھے انہوں نے ان کے بارے میں جو کچھ کہا تو آئی تو عامریت نہیں ہے تو یہ کہ ان کے لئے خدمات انجام دے رہے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب یہ نگران وزیرالہ تھے اور اس کے بعد یہ وزیر داخلہ رہے تو تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ تحریک انصاف کے خواتین کے ساتھ اور تحریک انصاف کے لیڈروں کے گھر والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا چادر اور چادی باری کا جسرہ سے قضل پامال کیا گیا وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے بہارالخال خرشی صاحب کی طرف سے موسنقوی کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا اس کی تائید نہیں کہی جا سکتی لیکن ان کو غصہ ہے ان کو اشتیال ہے جن لوگوں کے ساتھ اتنا برا ہوا ہے تو انہوں نے پھر ایسے ہی معاملات کو دنیا کے سامنے لانا ہے ایک جلسے کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے ان کے لیڈروں کی طرف سے ان کے کارکنوں کی طرف سے ایک جلسے کی کامیابی پر جشن ترب منایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر لوگ ہیں ان کے ہاں مات میں کرب تھا جیسے مسلم لیگنون کے لیڈر ہو گئے مسلم لیگنون کے حامی صحافی ہو گئے ان کے ہاں ماتم کی صحبی چیوئی تھی کہ اتنا بڑا جلسہ کیسے ہو گیا لیکن جلسے کو ناکام دکھانے کے لیے آپ نے اپنے طور پر وہ کوئی نہ کوئی دلائیں دے رہے ہیں تو باقی ناظرین آپ کے سامنے جلسہ ہے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جلسہ کتنا کامیاب تھا آخر میں ہم تھوڑی سی بات یہ کریں گے کہ ایک جلسے کے نتائج کیا نکلیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تحریک انصاف کو یہ جلسہ کرنے دیا گیا ہے اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی تو یہ جلسہ بھی نہیں ہو سکتا تھا اور اس کے راستے میں رکاوٹیں بھی کھڑی کی جا سکتی تھیں جس طرح یہ کہا گیا ہے کہ کنٹینروں کا شہر بن گیا تھا کنٹینر لگائے گئے تھے لیکن کنٹینر اس راستے میں نہیں لگائے گئے تھے جو جلسہ گاہ کو راستہ جاتا تھا اگر اسٹیبلشمنٹ یا فوج یہ چاہتی کہ جلسہ کامیاب نہ ہو تو اس کو ناکامی سے یقیناً دوچار کیا جا سکتا تھا رات کو اعلان کیا جا سکتا تھا کہ نو سی کینسل کر دیا گیا ہے بہارحال جلسے کے نتائج ہو سکتے ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین قربتیں بڑھ رہی ہیں اور اس سے مسلمی قنون کی صفوں میں ایک طرح کی کھلبلی مچی ہوئی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ